حضون اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر عوض باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و حبیبنا مولانا و مولا سقالا انجدل حسن والحسین ابل قاسم المحمد نا دے علی اما دہرالعجائی تجدون اللہ کا فر نبائی کلو حمین و حمین سینجلی بے عظمت اکا یا اللہ فر نبوت اکا یا محمد بے لائیت اکا یا علی او یا علی او یا علی صلوات پڑھیں وعلائے لبیتی تیبین الساہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علا آدائی مجمعی اما بات فقض قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین و عزق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و انہا من شیعتہی لا ابراہیم صلوات میرے محترم سامین بہت تفصیلی گفتگو مجلی کرنا ہے میں نے اسی لئے بڑی تیزی کے ساتھ خطبہ بھی پڑھا اس مختصر کی بات آپ سے کرنا ہے اور آپ سے گفتگو کو اپنی گفتگو کو ملتوی کرنا ہے پروردگار انشاءت فرما رہا ہے جناب ابراہیم کے بارے میں اور جناب ابراہیم کو قرآن نے شیعہ کہا ہے جناب اس پورے صحفات میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّا مِن شِعَتِهِ لَا ابراہیم ابراہیم تو تھا ہی اس کے شیعوں میں جناب ابراہیم کو قرآن نے شیعہ کہا اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے کچھ امتحانات لیے ایک امتحان تو یہ لیا کہ جناب ابراہیم گئے آگ میں اور جب جناب ابراہیم آگ میں گئے تو آگ میں جلے نہیں قرآن والے شیعہ یہ پہچان سامنے آئی کہ قرآن والا شیعہ اگر آگ میں جائے گا تو جلے گا نہیں دوسرا امتحان یہ لیا جناب ابراہیم کا کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلائی اپنے بیٹے اسمائیل کے گلے پر چھوڑی چلائی کون ہے یہ؟ کہ یہ عام نبی نہیں ہے یہ وہ ابراہیم ہے کہ جسے لوگوں کا امام بھی بنایا گیا ہے قرآن نے اس کو شیعہ کہا اور اس شیعہ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلائی آج لوگ کہتے ہیں سامنے زنگیر کا ماتم کیوں کرتے ہو یہ خون کیوں بہاتے ہو یہ کھما کیوں لگاتے ہو ہم نے کہا یہ بتاؤ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسمائیل کے گلے پر چھوڑی کیوں رکھی تھی جناب آئے گا اللہ کی محبت میں اگر اللہ کی محبت میں چھوڑی رکھنا جائے تو پھر حسین کی محبت میں بھی ہمارے مانے گا سرہاں میرے ساتھ مل کے رہیے گا میں بہت طبیل گفت کو نہیں پڑی مختصر کی بات اور دیکھیں ہم حسین والے ہیں ہم نے دادات کی تو پڑھنا کی نہیں ہم کبھی کبھی دادات پڑھیں ہی نہ دیں جیدے رہے میرے بھائی نے نعرہ لگا گیا ہاں اے دشتم در میں تیرے واسد مولا ہے پولا دشوار مدر بول گا ہے یہ نعرہ حیدر نہیں ہوتا با تمہارے یہ مات شڑا پچھا سر بول گا ہے نعرہ حیدر نہیں نعرہ حیدر نہیں ابھی غازی کے مسائب بھی پڑھوں گا میں دونوں ہاتھ اٹھا کے جو لوگ یہ سمجھتے کہ ان کے بازوں غازی ہے پاس کے بازوںوں کا شدقہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بازوں بلند نعرہ حیدر نہیں میرے مہتم شامعی توجھو قرآن نے ابراہیم کو کہا شیعہ ابراہیم نے کیا کیا اب یہ دیکھیں آپ ہمارے بھائی نے بتایا اب بھائی نے بڑی محبت سے بلایا کمیل سامنے پھون کیا میں حاضر ہو گیا توجھو آپ ہمرا کی ایک نوجوان نے عالم اٹھایا تھا وہ تو چلا گیا مگر کتنے آزاد آش ہوتے گیا پہلے تو اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا اب ماشاءاللہ مجمع مڑنے لگا اسے کہتے سواب جانیا یہ جب تک جنوس قائم رہے گا مرہوم کو سواب ملتا رہے گا اسبان اللہ نہ نہ شرر نقوی اس ملاج کا تو آدھی ہے ہی نہیں ایک ایک مومن نہ بولا تو اللہ اس نے بتگوئی نہیں جب تک یہ جنوس رہے گا اس مرہوم کو جنوس اٹھانے والوں کا سواب ملتا رہے گا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی اس کو سواب ملے گا اللہ میاں اتنا گھنجو چھوڑی ہے اس کے حصے کا سواب اس ہے آج کے حصے کا سواب اس ہے اچھا میں کہوں گا بھائی اے مرہوم بھائی تمہاری روح آئی ہوگی یہاں تمہارے سن کے لاؤ مرتے بھی دعائیں دیتے ہیں آپ کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بھی دعائیں دیتے ہیں حدیثوں میں ہیں کہ جب بھی خبرستان سے بزڑھئے فاتحہ پڑھئے آپ ادھر سے فاتحہ پڑھتے ہیں ادھر سے مردے آپ کو دعائیں دیتے ہیں میرے مہترم سامئی اور مجلسوں میں ضرور بیٹھا کرو اس لیے کہ مرنے کے بعد خدا سے کہہ سکتے ہو کہ والے والے آج میری روح کو اجازت دے میں اس تاریخ میں پھلا جنوس میں رہا کرتا تھا جی روح کو اجازت ملتی ہے آتی ہے روح جنوس میں تو یہ شیعہ کیا کر کے گیا کہ یہ شیعہ جنوس ہٹھا کے گیا یہ ہے غازی پر کا شیعہ میں دکھاتا ہوں قرآن کا شیعہ قرآن والے شیعہ نے کیا کیا کہ ایک گھر بنایا جسے کہتے ہیں کعوہ کعوہ کیا ہے عبادت کی جگہ قرآن والے شیعہ نے اپنا مزاد بتایا کہ یہ قرآن والے شیعہ جہاں رہے گا وہاں کوئی ایسا کام کرے گا جس کے سبب عبادت ہو سکے ابراہیم نے کعوہ بنایا ہم نے چامیس نکالا سنکران نکالا اللہ نکالا عذا خانہ بنایا قرآن والے شیعہ نے کعبہ بنایا ہم نے عذا خانہ بنایا وہ بھی جائے عبادت مجھے پتہ ہے آج آپ دن بچے بیٹھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی عامات کی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ دل کو سننے کے لئے بیٹھیں میں بہت جلدی مندر سے پہنچوں گا میری ماں بہنے ہی بیٹھ لیے کعبہ بنایا ابراہیم نے اب چہسے ہی محرم آیا ہماری ماں بہنے مصروف ہو گئی جا کر رہی ہیں قضب تفیہ تیار کر رہے ہیں عذا خانے کا پردہ تیار کر رہے ہیں میری ماں و بہنوں کیوں کر رہی ہو کب بھتا نہیں قرآن والے شیعہ ہیں جلیل میرے پاس یہ قرآن والے شیعہ ہیں اچھا تو کیا چیرت ہے قرآن والے شیعہ کی بھئی ابراہیم نے کعبہ بنا دیا ابراہیم کی بیوی کا نام ہے حاجرہ ابراہیم بیشیہ حاجرہ بیشیہ کعبے پر سب سے پہلا خلاف چڑھایا حاجرہ نے کعبے پر سب سے پہلا خلاف چڑھایا شیعہ کی بیوی نے شیعہ نے کعبہ بنایا اور شیعہ نے چھوٹی چھلائی اتنے لوگ بیٹھے کسی سے پوچھ رہی ہے پوری دنیا میں جا کے کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھوٹی رکھ سکتا ہے جی میں بھی خمہ کا ماتم کرتا ہوں میری ماں نے آج تکلی کا شرنخوی خمہ کا ماتم مت کرو پوری دنیا میں سفر کرنا ہوتا ہے میں کہوں گا اممہ تم سے زیادہ مجھے محبت کون کرے گا سب سے زیادہ ماں محبت کرتی ہے لیکن کسی شیعہ کی ماں نے اگر یہ کہاں ہو کہ بیٹا کھمانا لگانا ورنہ تو مر جائے گا سنجیر نہ کرنا ورنہ تو مر جائے گا آج تک کسی کی ماں نے نہیں کہا کہ کھمہ کا ماتم نہ کرنا ورنہ مر جائے گا خون نہ باانا ورنہ مر جائے گا کھونی کہا اس لیے نہیں کہا کہ ہم بہاتے ہیں فقط یہ سوچ کے اپنا لہو فاطمہ خوش ہے تو ماتم ناہر مر جائے گا ہم کیا مریں گے سنبھات ورنہ مر جائے گا سنبھاد ورنہ مر جائے گا سنبھاد ورنہ مر جائے گا آپ نے شلوط اٹھایا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور پرکبتے ہیں آپ کے رسولے اس لیے کہ ہمیں ازاداری نہیں بچانا جو لا یاد رکھئے گا یہ ماں سمجھنا کہ تم ازاداری بچانے کے لیے ہو نہیں ازاداری بچانے کے لیے نہیں آئے گو تم ازاداری کرنے کے لیے آئے گو کہ پھر ہمیں کیا بچانا ہے کہ ہمیں ارکان ازاداری بچانے ہیں یالی یالی جو گزرگ ہمیں دیکھے گئے بچوں علم ایسے اٹھانا بچوں ملدنا ایسے سجانا بچوں تابوت پہ پول ایسے چڑھانا ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ لوگ آزاداری کے خلاف نہیں بول رہے لوگ جو بول رہے ان ارکان کے خلاف بول رہے سامنے اندین نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے اپنے گھر کے پروگرام ہوتے ہیں تو سب نظر آتا ہے امام حسین کے معاملے میں دکت ہو جاتی ہے پریشانی ہو جاتی ہے سہمت ہو جاتی ہے میرے دوستوں ابراہیم نے بیٹے کے گلے پچھلائی چھوڑی میں دوں گا اے ابراہیم دھنبا آ گیا اگر آپ کا بیٹا سباہ ہو جاتا تو کیا ہوتا ابراہیم کی آواز آئے کہ قرآن والا شوہ ہو اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کے چلے پہ چھوڑی رکھی چھوڑی رکھنا میرا کام تھا بچانا خدا کا کام ہے جنبا آج جنبا آج آپ کو یہ قرآن شریف اعتراض کرنے والے سنو قرآن والے شیعہ نے مجال بتایا کہ چھوڑی رکھنا شیعہ کا کام ہے بچانا خدا کا کام ہے خدا سے سنگیر لگانا ہمارا کام ہے بچانا حسین کا کام ہے بس کیونکہ وقت بہت کم ہے اختتامی تخریر ہے ساڑے دن آپ عزداری میں مشروف ہیں اللہ آپ کو جدا دے اللہ آپ کو سلامت اچھے اور جو بانیانِ بروگرام ہیں اللہ ان کی تحقیقات میں اور عزدار فرمائے تاکہ یہ سلسلہ اور آگے پہ پڑھا رہی ہے چلتا رہے مدینہ سکینہ دو سال کی گلی سے ایک شخص گزرا پھر جو آواز نگا رہا تھا کہ کسی کو بالیاں لینا ہو تو لے لے کسی کو گوشوارے لینا ہو تو لے لے خسائل سکینہ کو گوز میں لیے ہوئے دروازے پائے کہے بھائی کپنے میں تھی ہیں بالیاں کہ لگا آقا آپ کے لیے کیا قیمت میں آپ کو دفعہ دیتا ہوں خسائل نے کہا نہیں ہم قیمت ادا کریں گے خسائل نے قیمت پون پوچھیں قیمت پوچھنے کے بعد دو بالیاں خریدی خسائل نے اور خریدنے کے بعد اپنی دو سال کی بچی شکینہ کے کانوں میں پینا دی اس کے بعد مولا حسین نے کہا بھائی کیا تیرے پاس اور بالیاں بھی ہیں اس نے کہا جی آقا دو بالیاں اور بچی ہیں مولا حسین نے وہ دو بالیاں خریدی قیمت دینے کے بعد بالی پیشنے والے کے حوالے وہ بالیاں کی اس نے کہا آقا آپ تو مجھے قیمت دے چکے اب یہ آپ میرے حوالے کیوں کر رہے گے مولا حسین نے فرمایا بھائی اگر تجھے راجتے میں کہی کوئی یتیمہ مل جائے تو اس کے پانوں میں یتیمہ پہلا دینا دو سال کی شکینہ پاپ کی قیونے سن رہی ہے کہ seben یتیمہ مل جائے کہ بالیاں بھی نہ دینا شکینہ سمجھ گئی کہ اگر کوئی یتیمہ ہو تھی ہے تو اس کے کانوں میں بالیاں بہنائی جاتی ہے لیکن ہاں اے آشھون کا دن ہاں اے شام غریبہ شکینہ کو بالیاں بہنائی نہیں گئی اللہ کو شغابت رکھے بہت ہی غم نہ دے سبائے غم اعجیبین کے سکینہ موم سکینہ حسین کا سکون سکینہ حسین کا قرار سکینہ حسین کا چین سکینہ ازادارو ازادارو تاریخ میں جین ایسے جوان تاریخ کی تین ایسی ذاتیں ہیں جن کے فال وقت سے پہلے سبید ہو گئے میری بہنوں سننا خدا کے لئے خیامت کے مسائل پڑھ رہا ہوں ہیں تین ایسے غریب ہیں تاریخ میں کہ جن کے فال عمر سے پہلے سبید ہو گئے ایک تین مرس کی حسین کی پیتی سکینہ ایک مدینے میں بیمار فاطمہ صدرہ اور ایک کروالہ میں چھوڑیس برس کا سید سچا وقت سے پہلے ان کے فال سپید ہو گئے سکینہ اللہ کرے کہ آپ سب شام جائیں سب سیریہ جائیں اللہ کرے اور خدا جلد جلد شام کا محول صحیح کرے آپ کی سیریہ جائیں اور ہم بھی سیریہ جائیں میں جا چکا ہوں بی بی کے روزے با بہت خورت سے سننا ایک روایت یہ ہے کہ مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے سکینہ کو والیہ پہ آئی اب دوسری روایت سنو بہت حرام سے جناب مختار نے اس دالم کو قید کیا اور سید کرنے کے بعد اسے کہا یہ بتا گربالا میں تو نے کونسہ حسین ستم کیا جس سے تیرا دل گھاگ گیا وہ کہتا مختار نہ پوچ مختار نے کہا چھانی تو یہ بتانا پڑے گا وہ کہتا مختار میرا دل بہت سخت ہے مختار میں نے اکبر کے سینے میں برشی گفن دے گا میرا دل نہیں گا پا مختار میں نے اندھر کے جلے پتیرے سے چھوڑا دے گا مختار میرا دل نہیں گا پا مختار میں نے حسین کے سوٹھے گلے پا شمر دا کند خجر چلتے ہوئے دیکھا مختار میرا دل نہیں گا پا لیکن مختار جم شاہ میں غریب آئی نہ خیمے جلاتے جلاتے ایک خیمے میں پوچا وہاں خیمے کے گوشے میں میں نے چھوڑی سی بچی کو دیکھا جس کے کانوں میں دو گوشوارے تھے مختار میں آگے بڑھا میں نے چاہا کہ وہ گوشوارے چلیوں مختار اس بچی نے کہا اے ظالم تو نہ میرا میں میں پاس کی بطیجی ہوں میں حسین کی بیٹی ہوں مجھے ہاتھ نہ لگانا وہ کہتا مختار جب اس بچی نے یہ چندہ کہا تو مختار میں تو قدم پیشے کھڑا ہو گیا مختار اس بچی سے میں نے کہا لا تم اسے بوشوارے خود اتار کے دے مختار وہ بچی وہ بچی اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے نیچے کر لیتی ہے اٹھاتی ہے نیچے کر لیتی ہے اٹھاتی ہے نیچے کر لیتی مختار میں نے اس بچی سے کہا کہ اے بچی چندوں نے کہا تھا کہ یہ بوشوارے خود اتار کے دے گی یہ بوشوارے چھولی دے گی وہ درد کے کہتی صالی یہ گوشوارے مجھ کو میرے چچا پاس نے بینائے بس یہ کی لیتی ہے نہیں یہ کی لیتی ہے نہیں آخری مجلس ہے مجلس کی جسرے کی آخری مجلس ہے بس یہ سوچ کے آنسو بہاؤ کہ پتہ نہیں اگلے سال اس پروگرام میں باہیات بھی رہو کہ نہ رہو اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ازادارو بی بی سکینہ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے ہائے میرے گوشوارے ہائے میرے گوشوارے ہائے میرے گوشوارے اے بی بی اے بی بی کیا آپ کے گوشوارے بہت مہنگے سے اے بی بی پڑے قیم تھی گوشوارے ترے آپ کے عجب میں اس سکینہ کی آواز آئے تمہیں کیا بتا جس چچا نے مجھے گوشوارے دہرائے تھی اس ججا کے آدم قبابہ کر دے جزاک اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے بس اب یہ جملہ بہت سکون سے سنا بہت سکون سے سنا یہ جملہ میری بہنوں میری بچیوں میری مہوں ان بزرگوں کے علاوہ ان مردوں کے علاوہ میں تمہیں وسیعت کر کے جا رہا ہوں یہ شغل نقلی کی وسیعت سمجھو اس لکھ لے نا بھی ڈاری میں لکھیں اگر کبھی تمہیں فاطمہ کا غریب لال حسین شام بلائے تو کچھ لے کے جانا یا مت لے کے جانا ہو سکے تو تو چھوٹے چھوٹے گوشوارے لے کے جانا بی بی شکینہ کے روزے پر شرات کے کہنا بھی بی بی ایک ہوں شہرِ عازم تھک گئے نا تھک گئے ہم بھی تھک گئے لیکن زہرہ نہیں تھکتی وہ شہرم کی غریب ماں ہر مدرس میں آتی ہے اور اکیلی نہیں آتی تین بیوی آتی ہے ایک فاطمہ زہرہ ایک جناب زیناب ایک جناب سکینہ جب آپ کو ہمیں روتے ہوئے دیکھتی ہے تو پورٹی ہے بھوپی اممہ یہ رونے والے کون ہیں بھوپی اممہ یہ ماتم کرنے والے بھوپی اممہ یہ ماتم کرنے والے جناب زیناب کہتی بھوٹو سکینہ یہ تیرے بابا کا ماتم کرنے والے ہیں بیوی تیرے کانوں سے گوشوارے شیئے گئے نا یہ تیرے گوشواروں کا ماتم کر رہے ہیں تیری شادر شیئی گئی نا یہ تیری شادر کا ماتم کر رہے ہیں سکینہ طلب کے گہتے ہیں پھوپی اممہ اگر اتنے آزادار کربالہ میں ہوتے تو پھوپی اممہ سامشن میں ہوتے مگر تو ظلم نہ ہوتے جائنب کہتے ہیں بچوں تو ظلم کون سے نہ ہوتے سکینہ طلب سے کہتے ہیں اے تو میرے بھائیہ لیے اس گھر کے گھلے کو تیر نہ لگتا اللہ کرے نہ مر جاؤ اس لیے سکینہ کے مسائب معاف کرنا مجھے جو حضرت اتنے دیر جتابو کیے کھڑے تھکتے ہوں گے لیکن ہاں ہے غریب حسین صبح سے لاشے پر لاشے لارا بہت غریب ہے حسین سفر سفر کی نوشندی ہے سفر کے مسافروں کا ماتم ہے سکینہ کا ماتم ہے سننا قسم خدا کی سکینہ آکے کہتی ہے بھوپی اممہ دو ظلم نہ ہوتے بچی کونسے بھوپی اممہ ایک تو میرے بھائیہ لیے اس گھر کے گھلے واقع تیرے سے شعور نہ لگتا بچی دوسرا ظلم کونسے نہ ہوتا بھوپی اممہ دوسرا ظلم یہ نہ ہوتا کہ میرے کانوں سے گوشواریں نہ چیہے جاتے ہائے سکینہ تو بہت غم ہے اپنے گوشواروں کا ازاداروں ازاداروں وہی سکینہ تنہا سکینہ اکیلی سکینہ غریب سکینہ مظلومہ سکینہ ابباس کی چہیتی سکینہ ہائے سکینہ حسین جبکہ چلے باز دو پہلن کو ندا پہ ہی یہ سوال رکاب دوشن کو سکینہ جان نہیں تھی اب آگے دامن کو حسین چھپکے کھڑے تھے چھکائے دردن کو ناصرہ تھا کوئی شائے کرولائی کو فقط وہیں نے کیا تھا سوال بھائی ہاں یہ کوئی سکینہ ہے جو رہوار کی سموں سے بڑھ گئی یہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کنہ لے گئی اس لیے کہ جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا چچا آپ بات گئے واپس نہیں آئے حیات مر گئے واپس نہیں آئے بس مسائب تو اتنے ہیں کہ لرز کم ہے لوگتوں کی مجبوریہ ہے سکینہ بس آخری مسائب پڑھ دوں میں اور میں نے گفتگو کو ملتوی کیا ایک جملہ میرے بچوں میرے جوانوں تمہارے لیے مجلس میں اگر بیٹھو اور کربلا والوں کے مسائب ہو اور آنکھوں میں آسوں نہ آئے تو خدا سے دعا مانگا کرو خدا کون سائے سا گناہ ہم سے ہو گیا کہ جس کے سبب ہمارا دل شقی ہو گیا ہماری آنکھوں میں آسوں میں جا رہے شکینہ مجھ سے نا کھاپا کبھی شکینہ کو بانتے بٹھایا گیا سینے کے بل کبھی شکینہ کو اٹھے باندھ کے لگایا گیا کبھی شکینہ کو ایسے ہی پشتے نخفہ بٹھا دیا گیا کبھی شکینہ کے دائیں پیر ماں پیر کو مانا گیا کیا سن رہے ہیں آپ شام میں بی بی شکینہ بیٹھی آپ سے یہ تو سنا ہے نا حسین پوچھتے پرس پہ جھوم رہے تھے حسین پوچھتے پرس پہ جھوم رہے تھے اور شکینہ پوچھتے ناخفہ جھوم رہی تھی اب کیسے جھوم رہی تھی بتاؤں میں خدا کے لیے ایک منٹ کے لیے میری طرف دیکھو بس ایک منٹ کے لیے اگر یہ مندر میں نے سمجھا دیا تو تنہائی میں بھی آپ گریا کرے گے شکینہ پوچھتے ناخفہ جھوم رہی تھی ایک صحابی آیا اس نے کہا یہ بی بی ملکہ رہے گے آپ گرنا جائیں شکینہ نے کہا نہیں اے صحاب یہ رسول میں گروں گی نہیں کبھی بھی کیسے کیوں نہیں گریں گی کہ ذرا میرے پیروں پر غور کر لے بس میری طرف دیکھو مطاداروں شکینہ کو پوچھتے ناخفہ بٹھایا گیا شکینہ کے ایک پیر میں رسٹی بانی گئی ادھر سے دوسرے پیر میں رسٹی بانی گئی بچی کو بٹھا دیا وہ رسٹی ناکے کے پیر سے بانی گئی دوسری رسٹی نہیں گئی شکینہ کے ہاتھ پا شگردن کیے گئے دولو ہاتھ بانے گئے وہی رسٹی کلے میں بانی گئی وہی رسٹی اونٹ کے کلے میں بانی گئی جب اونٹ شلطہ تھا تو کمی شکینہ آگے پیٹھیں کمی شکینہ پیٹھیں کمی شکینہ جائیں کمی شکینہ جائیں کمی شکینہ جائیں کمی شکینہ جائیں میرے بھائیوں نے زندہ میں شام کی شبیلی بنائی ہے اللہ کرے کہ تم زندہ میں شام جاؤ سکینہ آج بھی اکیلی ہے حسین کی بچی آج بھی دن آئے حسین کی بچی نے خواب میں بابا کو دیکھا آئے میرے بابا ابھی تو یہی دے حسین کا سر لائے گیا سکینہ نے موپن مورد دیا بابا آپ کے بعد کماشے لگائے گئے بابا آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے بابا آپ کے بعد بیار کو بیار پھر آیا گیا سکینہ پوستے دوستے چپرے گئی سینب سنگی سکینہ کو نیندہ دئی آئے اللہ دارو سینب سنگی سکینہ کو نیندہ دئی حسین کی بچی سکینہ میری یتیمہ سکینہ میری مظلومہ سکینہ کوئی آواز نائی زندان شام میں آواز گوشی سکینہ مر گئی آئے سکینہ آئے یتیمہ سکینہ مر گئی حضر دارو سکینہ کتنی مظلومہ ہے سکینہ سکینہ کا لاشا ہمام میں رکھا گیا بس خاتم کر دیئے میں نے مسائب زندان شام کو ذہن میں کھو یہ جو زندان شام بنایا ہے نا تم نے میں دیکھ کے آیا ہوں ابھی اس شام صاحب کھڑے تھے میں رضا صاحب کے ساتھ گیا میکنے کی مجھے دکھائی ہے کہ زندان شام بنایا ہے میں دیکھ کے آیا ہوں اس پر زائیڈے زندائی ہے لیکن یہ بچیاں دے رہے ہیں ہم یہ لائٹ لگا کے کہتے ہیں بی بی کلا پندیرے میں پھیل آج ان غریبوں نے نوشی کی ہے بی بی تشریف گیا ہے یہ ہاں زیادہ رو جب سکینہ کے مسائب پڑے جاتے ہیں تو غازی اببہ صلی اللہ رہاں پر جسے جسے جو جو مراد ماننا ہے میں مراد مان لو میں نے مجلس کا مان کر دی سکینہ کا لاشا ہمام میں رکھا گیا غزتانہ کو بلایا گیا غزتانہ کو بلایا گیا غزتانہ غزتانہ ہوئے سکینہ کی ماں ربا اولا کہتے میری بچی کے مسائی ہوئے تو چکچا پہتی نہیں بس مجلس میں نے تمام کر دی دو یا تین جملے ہیں سکینہ کا لاشا ہمام میں رکھا گیا غصالہ بلائی گئی زینب سکینہ کے لاشے کے پاس ہے غصالہ کی مدد کرنے کے لئے سید سجاد ہمام کے باہر کھڑے ہیں سید سجاد پوٹے بھوپی امام کیا میری سکینہ کو غصال ہو گیا زینب نے کہا بیٹا سجاد انتظار کرو اللہ کرے میں مر چاہوں یہ چھنے پڑھتے پڑھتے سجاد سے زینب نے کہا بیٹا انتظار کرو پھر دھونی دیر کے بعد سجاد نے کہا پوٹی امام کیا میری بہن کو غصال ہو گیا زینب نے کہا بیٹا سجاد انتظار کرو پھر دھونی دیر کے بعد سجاد نے کہا پوٹی امام کیا میری سکینہ کو غصال ہو گیا زینب نے کہا بیٹا سچات انتظار کرے اچانک گھمبام سے وہاں خصانہ سل پیٹتی ہوئی آئی کہہ لگی مولا کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی سچات میں کا رسولہ ایسا نہ دے میری شکینہ کو کوئی بیماری نہیں تھی بات کیا ہے رسولہ کہتی مولا میں نے نظامے کتنی منجبوں کو خسر دیا ہے مگر مولا ایسی بیسے تنہیں دیکھی سچات انتظار کرے کہتے رسولہ کیا ہوا رسولہ کہتی مولا جب بھی گردہ اٹھاتی ہو بدن کی گھا گردے میں چھپکے آنک آئے سکینہ آئے سکینہ بدن کی گھا گردے میں چھپکے آنک سچات انتظار کرے کہتے ربزانہ بیماری کوئی نہ تھی میرے سکینہ نے اتنے تارزیانے کھائے اتنے درے کھائے کہ میری ذہن زخمی ہو گئے بس مجھے معاف کرنا چونکہ علیہ دائی مدلس ہے اس لیے میں نے اتنی نیر مسائی پڑھ دی ہے منہ میں اتنی نیر مسائی بھی نہیں پڑھ سکتا سکینہ کی دو وصیتیں سلو بس سکینہ کی دو وصیتیں سلو اور میں نے مجھے معاف کر دی سکینہ کی پہلی وصیت ہی ہے میرے بھائی سجاد جی بیٹا سکینہ میرے بھائی سجاد جی بہن سکینہ میرے بیمار سجاد جی بہن سکینہ میرے مظلوم سجاد جی بہن سکینہ میرے قیدی سجاد جی بہن سکینہ بہن بولو بہن تمہیں تو معلوم ہے پیاسیو بہن تمہیں تو بالوں میں بھو کیوں ہاں بہن بھئیہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں مدینے لوٹ کے جا پاؤں گی ہاں بہن خدا کہتا جانتا ہے کیا مشیعتِ الٰہی ہے بھئیہ دو عصیتیں ہاں بہن بتاؤ بھئیہ اگر میں زندانِ شام میں مر جاؤں تو یسین سے میرا کفن نہ لینا اس لیے کہ میرا بابا بے کفن ہے میرا شچا بے کفن ہے میرا آن کی بے کفن ایک وسیعت ایک وسیعت سکینہ دوسری وسیعت سنو دوسری وسیعت سکینہ کیے بھئیہ سجاد ہاں بہن بھئیہ سجاد مجھے لگتا ہے میں زندان میں مر جاؤں گی یہ بہن مرشیعتِ خدا ہے خدا اللہ نے بھئیہ اگر میں زندانِ شام میں اللہ کرے میں یہ جمعہ پر سکو اللہ کرے یہ جمعہ آپ سمجھ سکے اگر یہ جمعہ سمجھ گئے تو آپ تنائی نہیں رہے گے سکینہ نے کہا بھئیہ اگر میں زندان میں مر جاؤں تو کسی نم جگہ میری دروت بنانا بھائے سکینہ کتنی پیاسی تھی مل گئی خبر بنائی گئی جب ساری بیویاں چھوٹ گئی تو سینب نے ایک چھوٹی سی چادر خبر سکینہ پہ رکھتے کا بیوی کیا گھر میں چلو گی اے بیوی تمہاری چادر آ گئی چکتے ہی آواز نہ آئی سام کی آرکھے میں بھلایا بھلا کے کا بیویوں سینب چا رہی ہے مگر شکینہ کو چھوٹ کے دارے ہو میری بچیہ کے لیے اگر تم کی مروا کرے تو شبے جمعہ را کرنا میری بچیہ کی قبر میں چراہ کر دیا کر میری شکینہ کے لیے